جو یونیورسٹیز کے ڈاریکشن ہے اس سلسلے میں جو کیمپس کے حوالے سے یونیورسٹیز میں جب کوئی کیمپس بنتا ہے اچیسیز کی کچھ کرائیٹیریز ہوتی ہیں کہ کوئی بھی کیمپس بنے گا اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے گرانٹ دینے کے لیے ان کے پانچ چھے آٹھ کنڈیشنز ہوتی ہیں نمبر وین یہ ہے کہ آپ کو اگزسٹنگ فلحال جو کلاسز چلانے کے لیے کوئی بیلڈنگ ہے آپ کے پاس لیب ہے آپ کے پاس لیبرری ہے آپ کے پاس کلاس رومس ہے اس کے بعد ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں آپ کے پاس کم سے کم دو پی ایس ڈیز ہونے چاہیے جتنے آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بعد آپ کے پاس لینڈ اپنی ہونے چاہیے سپوز ایک سال دو سال تین سال کے بعد وہ کیمپس آگے کہاں جائے گا اس کو ڈیولیپنٹ کے لیے کوئی بیلڈنگ بنے گی اس کے ڈیولیپنٹ کے لیے کوئی اور چیز بنے گی اگر آپ کے اپنی زمین نہیں یہ آپ ادھار پہ بیٹھے ہیں اور ایچی سی وہ چلتے پہ چلتے وہ گرانڈ بند کر دے گی آپ کا جو انہوں نے اسٹیٹس دیا ہے مارڈل کیمپس کا وہ ختم کر کے کچھ بھی نہیں دیں گے آگے چل کے آپ کو تو اس وجہ سے یہ بیسک رکوائیمنٹ ہوتی ہیں کہ کسی بھی کیمپس کے چلنے کے لیے ایک تو پیس آف لینڈ ہونا چاہیے وہ منیمم رکوائیمنٹ فر ایکزمپل ٹین اکرس ہے ہم ایسا سوچ رہے ہیں کہ اگر ٹین اکرس ہے تو آگے چل کے کل کہیں گے کہ بھی ہمیں یونیورسٹری بنانی ہے تو وہ دس اکر پہ ساری انویسمنٹ کر کے پھر پچاس اکر کسی اور جگہ چلے جائیں گے تو اس وجہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ منیمم پچاس اکر وہاں لے لیں تاکہ آگے چل کے ان کا یونیورسٹری کا کیمپس کا جو یونیورسٹری سٹیٹس اگر چاہیے پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد وہ پیسہ ضائع نہ ہو زمین نہیں ملتی ہے تو آپ کو گرانٹ بند ہو جائے گی سن گورنمنٹ ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہی اپنے کیمپس کے لیے اور ایون ہمارے سیلریز کے لیے بھی کوئی ریکٹرینگ گرانٹ ریگولر ہمارے پاس نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو یہ کنڈیشنز کرتے کرتے شاید ہمارے گرانٹ بند کر دیں اچھا تو پھر جو کیمپس بھی یہاں سے شیفٹ ہو سکتا ہے اچھا سن گورنمنٹ پیسے نہیں دے گی اچھا سی پیسے نہیں دے گی مطلب what is the solution solution یہ کہ آپ چلائیں خود چلائیں لوگ جو ہے ان کا کوئی انٹریس نہیں ہے پڑھائی کے لیے ان کا یونیسٹریز کا کوئی انٹریس نہیں ہے ان کا کیمپس کوئی انٹریس نہیں ہے ہو یا نہ ہو ہمارے کوئی فرق نہیں پڑتا I don't know کیوں لیکن میں نے دیکھے ہیں کہ ہمارے ساتھ باقی کیمپس بنے ہیں میں example دو آپ کو کہ شہداد کوٹ کیمپس بنائے شہلتیف یونیسٹری کا اور ہمارے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے آگے وہ zero ہے ہمارے جتنا کام کیا ہے ہماری لیبرٹی ہے ہماری لیپس ہیں ہمارے باقی چیزیں ہیں کلاس رومز ہیں آپ ایک سسٹم جس طرح آپ وزٹ کریں آپ جا کے وزٹ کریں وہاں کیا ہے یہاں کیا ہے ہم لوگ نے چار پانچ سال میں جتنا اس کو بنائے ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس وقت وہاں ایک کمیونٹی نے پچاس اکڑ زمین ڈونیٹ کی ہے کہ یہاں ایک پراپر کیمپس بنائے آئی بی کی بیلڈنگ ہے جس میں کچیس تیس چالیس کمرے ہیں بنی بنائے بیلڈنگ چند گورنمنٹ کو دیئے کہ آپ اس میں کیمپس شفٹ کریں اب وہاں بنی بنائے بیلڈنگ میں کیمپس شفٹ کریں پلس پچاس اکڑ زمین مل رہی ہے اب ایچی سی ویلنگ ہو گئے کہ ٹھیک ہم آپ کو پیسے دے رہے آپ کانسٹرین شروع کریں اگر ایک بیلڈنگ بنی ملی اس کو جس میں پچاس یا چالیس کمرے ہوں اور ریکرنگ گرانڈ بھی مل جائے اس کو زمین بھی مل جائے اس کو تو اس کو ڈیولپ مونے میں کیا دیر لگے گی ہم کیا کریں کس پر ڈیولپ کریں